آگے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ فطرہ کن لوگوں پر فرض ہے تو دیکھیں اس کے تعلق سے صحیح بخاری حدیث ہے عبداللہ بن نور رضی اللہ عنہ دیس کے راویے کہتے ہیں فرضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعہ من تمر او ساعہ من شئیر علی العبدی والحری والذکری والعمثہ والصغیری والکبیری من المسلمین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة فطر صدق فطر فرض کیا ہے ایک سا خجور یا ایک سا جو غلام پر آزاد پر مرد پر عورت پر چھوٹے پر بڑے پر یہ سب مسلمانوں میں یعنی یہ سارے لوگ اگر مسلمانوں میں آتے ہیں تو ان پہ زکاة فطر یہ فرض ہے تو کل لوگوں پر فرض ہے تو اس میں ہر مسلمان آ جائے گا چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو مرد ہو عورت ہو آزاد ہو غلام ہو یعنی ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ہر مسلمان پر فطرہ فرض ہے وہ کوئی بھی ہو ایک بات کہی آتی ہے کہ اس میں نساب کی شرط ہے کی نہیں تو اس میں نساب کی شرط نہیں ہے یعنی کتنا پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی آدمی ہو چھوٹا بڑا کیسا بھی ہو حتیٰ کہ غلام اس کے پاس کیا ہوتا کچھ بھی نہیں لیکن اس کی طرف سے بھی فطرہ نکالا جاتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے فطرہ نکالنا یہ ضروری ہے کسی کو اس سے چھڑکارا نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو فطرہ دے گیا کی نہیں تو دیکھیں قرض کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس اتنا ایماؤنٹ ہے اتنا پیسہ ہے اتنا غلہ ہے کہ وہ فطرہ دے سکتا ہے اور اپنا کھا بھی سکتا تو اس کو دینا پڑے گا قرض سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ زکاة وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹے وڑے سب پہ فرض کیا گیا ہے اس لئے اگر اس کے پاس ہے گنجائش یعنی ایک دن کھا کے کچھ بچ رہا ہے تو وہ دے گا ایسے ایک بات کہی آتی ہے کہ کیا غریب پر بھی فطرہ دینا ضروری ہے تو دیکھیں غریب دو طرح کے ہو سکتا ہے ایک غریب ایسا ہے کہ جس کے پاس کئی دنوں کا کھانا موجود ہے تو اس پر تو لازم ہے فطرہ دینا بھلے وہ اس دن دوسروں سے فطرہ اصول کرے گا غریب ہونی کی ویسے لیکن وہ بھی فطرہ دے گا اور ایک غریب ہوتا ایسا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں یعنی صبح اٹھا تو بالکہ کھالی آتا ہے تو ایسے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فطرہ نہیں دے گا ضائع سے بات ہے اس کی استطاعت میں ہی نہیں تو کان سے دے گا وہ یا یہ کہلے ہیں کہ اس کے پاس ہے کھانے کا لیکن صرف ایک ٹائم کا ہے صرف ایک ٹائم کا فطرے کا یہ نظام لائے گئے ہے تاکہ اس کا پیٹ بھرے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے وہ بھی دے 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 کسی کو تو اگر اس درجہ کا غریب ہے کہ کچھ نہیں ہے صرف ایک ٹائم کھانے کا ہے تو اس کے بارے میں ہم صرف کہہ سکتے ہیں کہ وہ فطرہ نہیں دے گا باقی ہر مسلمان مرد عورت چھوٹا بڑا آزاد کوئی بھی ہو اس کی طرف سے فطرہ ضروری ہے بار لوگ کہتے ہیں کہ کیا بلکل چھوٹے بچے کی طرف سے بھی فطرہ دینا ہوگا جی ہاں چھوٹا بچہ کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے وہ صغیر تو چاہے کوئی عید کے دن پیدا ہوا بچہ یعنی بلکل چھوٹا بچہ آج ہی پیدا ہوا ہے تو اس کی طرف سے بھی فطرہ دینا پڑے گا اچھا یہاں پہ کچھ لوگ یہ بھی پھول لیتے ہیں کہ کیا جو پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کی طرف سے بھی فطرہ دیں گے تو دیکھئے اس کی طرف سے فطرہ نہیں ہے بعض اہل ایلم کا کول ہے نکال دو اس کی طرف سے بھی لیکن حقیقت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور حدیث میں جو صغیر کا آ گیا تو اس کو جینین کہتے ہیں صغیر نہیں کہتے ہیں پیٹ میں جو بچہ ہوتا اس کو چھوٹا بچہ نہیں بولتے اس کو جینین بولتے یعنی اندر کا جو بچہ ہوتا ہے تو جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا جب تک اس پہ صغیر کا اطلاق نہیں ہوتا ہے اس لئے اس کی طرف سے فطرہ دینے کی ضرور نہیں ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں